رکوع نمبر ایک صورت النحل یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سولمی صورت ہے مکہ کے قیام کے آخری ایام میں نازل ہوئی بعض آیتیں حجرت کے بعد مدینے کے شروع ایام میں نازل ہوئی اس کا نام صورت النحل اس وجہ سے ہوا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور اس کے محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنے اور دوسروں کے لئے مفید ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے حربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس لفظ کے معنی عطا کرنا بھی ہیں اس صورت میں انسان کو اپنے رب اور منہ میں حقیقی کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائے اس لئے انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور بندگی اور عبادت کا مستحق صرف اسی کو قرار دینا چاہیے اور کسی اور کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ کرنا چاہیے اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار اور نیک بندوں کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بدکاروں اور نار شکر گزاروں کا ٹھکانہ جہانم ہوگا مشرق لوگ اپنے رویہ کے معیق میں جو دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کا لچر کوچ ہونا ثابت کیا گیا ہے اور بدکاروں کو ڈرائیا گیا ہے کہ ان پر ان کی شامت اعمال سے دنیا کی بہت سی آفتیں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت برحق ہے اس دن ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائیں یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی مہربانی ہے کہ دنیا باوجود انسان کے دورے کرتوتوں کے قائم ہے اس لیے کہ انہیں ایک مقررہ مدد کا مولد دینی ہے تاکہ جسے درست ہونا ہو وہ درست ہو جائے قیامت کے دن انسان کے اعمال پر مطبر گواہی دیں گے فیصلہ ہٹکل پچھو نہ کیا جائے گا بلکہ ہر شخص کو اچھی طرح یقین ہو جائے گا تو اس کے حق میں جو فیصلہ ہوا وہ بلکہ ٹھیک ہے اسی صورت میں انسان کے اخلاق و اعمال کے اصول بتا دی گئے ہیں اور آپس کے برطاؤں کے طریقے مقرر کر دی گئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے کی آخری تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار اور قائم کیا تھا اسلام کی تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے اور صبر و استقلال کی تلقیم کی گئی ہے نیکوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچنے کا وعدہ کیا گیا ہے کیامت قریب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا عمر اللہ فلا تستعدلو سبحانه وتعالی امام يشرکون ينزل الملائکة بالروح من عمره یلا من یشاؤ من عبادی ان انزلو انہو لا الہا ازا انا پتکون آپ پہنچا اللہ کا حکم تو اس کی جلدی مت کرو وہ پاک ہے اور برطر ہے ان کے شریک کرنے سے وہ فرشتوں کو اپنے حکم کا بھیج دے کر بھیجتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے در دو مکہ والوں کی حالت یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا کا پیغام سنایا تو انہوں نے پہلی نافرمانی قوموں کا حشر سن پہلی نافرمان قوموں کا حشر سن تر بھی انہی کی طرح ٹس سے ماں سنا کی اس پر انہیں یہ پیغام سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اب آیا ہی چاہتا ہے بلکہ یوں سمجھو کہ آ چکا کیونکہ کسی قوم پر عذاب آنے سے پہلے ان کے سمجھانے کو رسول بھیجا جاتا ہے اگر وہ رسول اللہ علیہ السلام کی نہیں سنتے اور اس کو ستاتے ہیں تو ان پر پہلے دنیا ہی میں بڑی آفت آتی ہے اس کے بعد قیامت کا نمبر ہے اللہ تعالیٰ میں مجھے تمہارے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر کے بھیجا ہے اگر میری نہ مانو گے تو نمو بھی کھاؤ گے اور رارت ہو جاؤ گے میرے بعد کیونکہ اور نبی علیہ السلام کوئی نہیں آئے گا اس لئے میرا آنا قیامت کے آنے کی نشانی ہے کیونکہ انسان کو جو سمجھانا تھا وہ میرے ذریعے سمجھا دیا گیا ہم میرے بعد تمہارے لئے دنیا کا عذاب اور قیامت ہی ہے اور ان کے اور تمہارے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری عبدی زندگی کا ذریعہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھیجیا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مجی سے ڈرو پیشگوئی اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے اور اس قدر وسوق اور یقین کے ساتھ ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کے سوا کسی جگہ نہیں ملتا ہے ایسے ماحول میں جہاں دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں تر سرے گھیر رکھاؤ اور ہر طرح کی عذا رسانی پر تلے ہوئے ہوں اس طرح بے دھڑک ان سے کہہ دینا سوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کا کام نہیں کہ انقریب تم دنیا ہی میں اپنی سزا کو پہنچنے والے ہو جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم سب بنا ہو جاؤ اور سارے عرب پر اسلام کی عملداری ہو جائے گی جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا سانگمان بھی نہ تھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان مکہ کے سارے طاقتور لوگوں پر غالب آ جائیں گے لیکن قرآن مجید نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہونے والے ہو حتی حتی عمر اللہ ان تینوں لفظوں میں وہ زور بھرا ہوا ہے جس کا اندازہ مشکل ہے وہ سمجھے کہ اب آفت آئی لیکن کچھ دن انطلال کر کے جب کچھ نہ ہوا تو کہنے لگے کہ یہ نیری باتیں ہی باتیں ہیں ہونا ہوانا کچھ نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گستاف خانہ یہی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمل سے سنا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا وہاں سے حکم آیا فلا تستا عز روح ان سے اسی اتنان کی شان کے ساتھ جو قرآن نجیب کا خاصہ ہے کہہ دیا گیا کہ جلدی مت کرو عذاب کے آنے میں کچھ شک نہیں لیکن ان باتوں میں دیر اس لیے لگ رہی ہے شاید جس کی قسمت میں سمرنا ہو سمر جائے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بات جائے آگے ارشاد ہوا کہ اس محلت سے ایک کام لو دیکھو ہم نے مطبر پریشتوں کے ہاتھ دائمی زندگی کا آغاز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی دیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا انتخاب کیا ہوا مطبر انسان ہے اور ہم اپنے علم و حکمت سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقب کر رہتے ہیں دنیا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ معبود پکت میں ہوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے انہیں چھوڑ دو اور جو میں نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو انسان کی کامیاب زندگی کا راز بھی اسی میں پشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی بھر پر خلق السماوات والعوضہ بالحق تعالیٰ اما یشریکون خلق الانسان من لطفت فائضہ و خسیم مبین بنائے آسمان اور زمین کھی کھی وہ بہتر ہے ان کے شرک کرنے سے آدمی کو ایک گون سے بنایا پھر اچانک وہ دھگڑا کرنے والا کھولنے والا ہوگا اس آیت میں انسان کی توجہ اس کے عزدگیز کی کائنات کی طرف کی گئی ہے جس کو دیکھ کر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا لوگ ہم سے سنوے یہ آسمان اور زمین ہم نے بنائے ہیں اور ان کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری ہماری بنائی ہوئی ہیں اور یہ سب ایک مضبوط و مستقم نظام کے تحت اپنی اپنی جگہ کام میں مصروف ہیں کیا مجال جو کوئی اور اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکے وہ ہر لحاظ سے سب سے بلند و برسر ہے انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس کی اثر ایک بوند ہے جسے نطفہ کہتے ہیں اس میں کوئی طاقت نہیں اس میں کوئی طاقت نہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تربیت کر کے اسے اتنا بڑھایا کہ وہ بڑھ بڑھ باتیں بنانے لگا ہر بات میں ہیل حجت کرنے لگا ہر چیز میں مین میں احمیت آلنے لگا اپنی طاقت اور قوت پر اتنا مغرور ہوا کہ اپنے خالق اور رب کو بھول گیا اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یاد دلایا کہ یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اس لئے اسی کے آگے جھکنا چاہئے تو کج بحث ہی کرنے لگا اور کہنے لگا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورتی معاذ اللہ میں آپ سب کچھ کر سکتا لیکن یہ اس کا خیال خام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں جائے سکتی انسان پر انعامات وَلْعَنْ عَمَا قَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْعُمْ وَمَنْحَا تَعْقُلُونَ وَالَكُمْ فِيْهَا جَمْحَالُ ہماراً عَمُونَ اور چمڑا حاصل ہوتا ہے تُرِيْهُونَ شام کو واپس لاتے مزارے کا سیگا ہے ایراحہ دنج جو رے واؤ یہ سے بنا ہے رواح شام کو جانا راحت اس کا متعددی ہے شام کو واپس لانا مراد یہ ہے کہ دن بار باہر چرنے چگنے کے بعد شام کو اپنے جانوروں کو واپس گھر لاتے ہو تد دوسرا ہون باہر لے جاتے ہو مزارکہ سیگہ ہے سینرے حیثے سرہا کے معنی جانوروں کو اترادہ کی طرف لے جانا ارشاد ہے کہ ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور تمہارا تابیدار بنایا اب تم ان کی اون بال خال وغیرہ سے سردی سے بچنے تا سامان تیار کرتے ہو ان کا دودھ پیتے ہو کسی کو حل میں چلاتے ہو دودھ سے مکن گھی پنیر وغیرہ بناتے ہو اور صبح کو جب انہیں جنگل میں چلانے لے جاتے ہو اور پھر دن بھر چلا کر جم شاہد ان کو واپس لاتے ہو تو کیسی رونک اور ٹیل پیل ہوتی ہے اور اس سے تمہیں کتنی عزت حاصل ہوتی ہے ہوتی ہے کہ تم اتنے مویشی کے مالک ہو انہی میں سے حلال جانوروں کا گوڑی بکھاتے ہو آخر کبھی سوچا بھی ہے کہ جس صفید آتا ہے نے تمہارے لیے یہ جانور بنا دیے اور ان سے پیدا اٹھانے کیلئے تمہیں عقل اور قوت دی اس کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے مزید انامات و تحملوا و سکا لکم الى بلد لم تکونوا باری ہے الا بشکی الانفس الا بشکی الانفس اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الْوَحِيمُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَا لِتَرْكَبُوْا وَذِينَةً وَيَخْلُكُمَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہارے بوجھ اٹھالے چلتے ہیں ان شہروں تاکہ تم وہاں نہ پہنچے مگر جان مار کر بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے اور گھوڑے اور خچریں اور گدے پیدا کیے کہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جاتے شکن شکا مار اس کا مزہ شین کا رب ہے جس سے مزدر شکن اور شکن دونوں طرح بنا ہے مشکت بھی اس سے مزدر میمی ہے اصل معنی چیر دینے اور روٹ ٹکڑے کر دینے کے ہیں شکل انفس اتنی محنت کرنا جس میں جان آدھی رہے گا مراد صرف محنت اور مشکت ہے خیل ان گھوڑے یہ لفظ گھوڑے کی ساری جنس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک گھوڑے کے لئے استعمال نہیں ہوتا ایک کے لئے لفظ پرس ہے جو اس سے بلکل نہیں ملتا ایسے ہی وہ نصح و سما کے لفظ ہیں جن کے مفرد ان سے ملتا جوکے رہی ہیں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے لئے جانروں کو تابع بنا دیا اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے اپنا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں سخت مشکفیں بزلاج کرنا پڑتی تجھے ماننا چاہیے کہ تیرے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی بڑا محلبان اور لفظ پر کرم کرنے والا ہے ان بار بردار جنروں میں سے گوڑے کچھر اور گھدے تو تیری سواری کے کام بھی آتے ہیں اور ان سے تیری حضت اور شان بھی دوبالہ ہوتی ہے آگے سواری اور بار برداری وغیرہ کے لیے ایسے ایسے زرائے اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کر دے گا جن کا تمہیں اس وقت سان کمان بھی رہی ہیں اللہ تعالی کی رہ اور سیدھی رہ اللہ تک پہنچتی ہے اور بعض راستے تیڑے بھی ہیں اور اگر وہ چاہے تو سب کو سیدھی رہ دکھا دیں سیدھا اس کا مادہ کاف سواد ڈال ہے جس کے معنی سیدھ اور سیدھا دونوں ہیں یہ مصدر بھی ہے اور صفت مشبہ بھی یہاں یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے معنی سیدھے کے ہیں دوسرا لفظ اس کے لیے مستقیم ہے قصد السبیل اور مراد صلاط مستقیم ہے منہا جائر اور اس میں سے بعض چیڑی ہے سبیل معنیت سمائی ہے جیسا کہ زمینہا سے جو اس کی طرف راجع ہے معلوم ہوتا ہے لیکن لیکن چونکہ اس کے معنی طریق اور صراط ہیں لیکن چونکہ اس کے معنی طریق اور صراط ہیں اس لیے اس کے لیے جائر باسیگہ مذکر استعمال کیا گا اس آیت کے اندر انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ سیدھی سمجھ جوالوں کے لیے ان نعمتوں سے اللہ تعالی کی محارفت کی طرف سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے جو اس کو اکتیار کرے گا اور ان نعمتوں سے پیدا اٹھاتے وقت مونہ میں حقیقی کا شکر گزار ہو گیا وہ سیدھا اللہ سبحانہ ہوا تعالی تک پہنچ جائے گا لیکن جو لذات میں منامک ہو کر مونہ میں حقیقی سے غافل ہو گیا وہ اولت راستے پر جل پڑا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے انعامات سے بہرہ بر ہو کر اس پر ایمان لے آئے گا اور اس کی شکر گزاری پر کمر بانگ لے گا وہ سیدھے راستے پر ہے لیکن اس سیدھی سڑک سے کچھ چڑی چڑنگی پر گرنڈیاں بھی نگلی ہیں وہ آخر میں انسان کو کسی نہ کسی جھاڑ جنگار میں پہنچا دیتی ہیں اور وہ وہاں بھٹکتا پھرتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی اگر چاہتا وہ سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا لیکن یہ دنیا اس قیدے پر بنی ہے کہ اس میں سیدھے اور چڑھے راستے دونوں ہیں دونوں کی علامتیں بتا دی ہیں اور انسان سے کہہ بھی ہے کہ اپنی عقل سے علامتوں کے ذریعے سیدھا راستہ پہتانے اور اس پر چلے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم